ہمارے ساتھ آج جب پروگرام میں مصرد جمشید چیمہ صاحبہ موجود ہیں اور یہ وہ والا انٹرویو نہیں ہے جو بقول شیخ رسید چلے کے بعد ہوتا ہے مصرد جمشید چیمہ صاحبہ اپنی مرضی سے کیونکہ لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی عرصے کے بعد ٹی وی سکرین پر تینکیو بیری مچ فور گیونگ ایس ٹائم مصرد صاحبہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ آپ کا شکریہ اور اکبر میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور واقعی کافی عرصہ کے بعد آج میری پیڈی ٹی وی اپیرنس ہے گوڈ ٹو ہیو گوڈ ٹو ہیو یہ بتائیں کہ رہنما تحریک انصاف بھی لکھے ہیں آپ کو جی بلکل ایپسلوٹلی ایس اچھا ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی وہ یہ تھی کہ آپ نے نومینیشن پیپرز آپ نے جمشید چیمہ صاحب نے آپ لوگوں نے اپلائی بھی کیا آپ کے منظور بھی ہو گئے چلے وہ بعد میں ٹربیونل سے ہوا پھر اس کے بعد سننے میں آیا کہ آپ کو پارٹی ٹکٹ بھی دیا جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوا لسٹ میں نام نہیں آیا چیمہ صاحب کا آپ کا بھی نہیں آیا جی ایکچلی سب سے پہلے تو میں اپنے پارٹی چیرمین اور ہمارے جو قائد ہیں عمران خان صاحب ان کی میں بہت شکر گزار ہوں اور ہماری جو پارٹی کی سینئر کی عادت ہے میں ان کی بھی شکر گزار ہوں اور دیکھیں ہمارا جو پی ٹی آئی کے ساتھ رشتہ ہے اور جو ہماری سٹرگل ہے وہ صرف ایک ٹکٹ کی مرہونے منت نہیں ہے کہ اگر ایک ٹکٹ کا فیصلہ جبکہ میرا چیرمین جیل کی سعبتیں کاٹ رہا ہے اور اس وقت پاکستان ایک مشکل ٹائم سے گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف پہ ایک کڑا ٹائم ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ مجھے چیرمین صاحب کی طرف سے ہی کنوے ہوا تھا کہ میں نے اور چیما صاحب نے جو ہے اپنے پیپر سممیٹ کرانے ہیں مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ شاید کسی اور کو تو واپس نہیں لیا جائے گا لیکن ہم دونوں کے لیے چیرمین صاحب کی ہاں ہے ییس ہے اور ہم دونوں نے پیپر اپنے کرانے ہیں اور اس میں میں جو اپنی پارٹی کی قیادت تھی ان سے بھی رابطے میں تھی ان کی طرف سے بھی مجھے یہی کنوے ہوا کہ خان صاحب نے ان کو کنوے کر دیا ہے اور ہم نے اپنے پیپر جو ہیں وہ سممیٹ کرانے ہیں خان صاحب نے میرے لیے اور جمشید کے لیے یہ بول دیا باقی یہ جو آزمائش ہے اور یہ جو امتحان ہوتا ہے جو لوالٹی چیک ہوتا ہے وہ اس طرح کے فیصلوں سے بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو رشتہ ہے کیا اتنی بڑی ایک ٹریجڈیز کو ہم نے فیس کیا ہم نے جو بھی پارٹی کے لیے ایک مقصد کے لیے ایک نظریہ کے لیے قربانیاں دیں تو کیا اگر مجھے پارٹی جس لیول پہ بھی یہ فیصلہ ہوا مس انڈرسٹینڈنگ سے ہو گیا چلے میں ایک مطلب میں مارجن دیتی ہوں ڈاؤٹ کا کہ جس سے بھی یہ ہوا آپ کو یہ کنوے ہوا عمران خان صاحب کی طرف سے یہ میسج آیا کہ آپ کو آپ کے خامد کو ٹکٹ ملے گا پارٹی کا اور باقاعدہ باشقہ فلفاز میں بتایا گیا لیکن اس کے بعد جو لسٹ آئی کینڈیٹس کی جن کو ٹکٹس ملے ان میں آپ کے نام نہیں تھے تو یہ کچھ غلط فہمی کسی سٹیج کی اوپر کور کمیٹی سیاہ کہیں پہ ہو گئی آپ یہ کہہ رہی ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نہیں کور کمیٹی میں بھی یہ ڈسکس ہوا تھا اور جو جنرل سیکرٹی صاحب ہیں اور پارٹی کی جو اور جو اہم لوگ تھے ان کو یہ کنوے ہو گیا تھا اور انہوں نے بھی آگے کنوے کر دیا تھا اب یہ کس لیول پہ ہوا لیکن جب مجھے پتا چلا جب لسٹ آئی جس دن آخری دن تھا نومینیشن پیپرز واپس لینے کا تو چیما صاحب کی جگہ پہ کوئی اور نام تھا تو میں نے پھر یہی مناسب سمجھا اس وقت ظاہر ہے سارے لوگ روپوش ہیں اویلیبل کوئی ہے نہیں تو میں نے پھر بجائے اس کے کہ ٹائم ختم ہو جاتا میں نے یہ خود سے فیصلہ کیا حالانکہ جو پی پی وان فائی فری جس سے میں نے اپلائے کیا تھا اس کا ڈسیجن ابھی پینڈنگ تھا لیکن میں نے اپنے اور چیما صاحب کے ہم نے دونوں ہسپنڈ اینڈ وائف نے ڈیسائیڈ کی اور ہم نے اپنے پیپر ویڈڈرا کر لیے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی مجھے پتا تھا کہ آگے چل کے یہ خبریں آ رہی تھی ہمیں خدشات کا پتا تھا کہ شاید بلہ اگر واپس لے تو سب انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس مشکل وقت میں پارٹی میں ہمارے جیسے لوگوں کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کا سگنل جائے جس نے بھی فیصلہ کیا جو بھی ہوا ٹھیک ہے اس وقت لیکن بعد میں نیکس ٹیم مجھے پتا چلا کہ بہت سارے ٹکٹس ریویو ہونے لیکن میں تب تک پیپر ویڈرو ہم لوگ کر چکے تھے اور خان صاحب نے کچھ ٹکٹس کے اوپر تھوڑا سا ظاہر ہے تشویش کا اور غصے کا اظہار کیا لیکن کوئی بات نہیں جب اتنا بڑی ٹریجڈیز سے پارٹی گزر رہی ہے تو کچھ فیصلے ہو بھی جاتے ہیں آئیم ہیپی کہ جن کو بھی ٹکٹ ملا ایک نظریہ کے پیچھے ہم ہیں ہم نے بلکل بھی آپس میں میں نے اسی لیے ایمیجیٹلی ایک پوزیٹیو ٹویٹ کی کہ ہمیں چیرمن نے کہہ دیا ہمارے لیے یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے اس کے بعد جس کو بھی ملا ہے ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے آپس میں ہم نے یہ اس لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ بہت ساری جگہوں کے بہت سارے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں لوگوں کی دل ازاری بھی ہونی ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے طرف سے یہ میسیج جائے کہ ہم سب کھلے دل کا مظاہرہ کریں قربانی یہ بھی ہے کہ آپ نے اتنی قربانیاں سہی ہیں اور اینڈ آف تی ڈے کچھ اس طرح کے فیصلے بھی اگر آ جائے تو پھر بھی ہمیں بڑا دل دکھانا ہے یہ لائیٹی چیک ہوتا ہے یہ آپ کے ضمیر کا ٹیسٹ ہوتا ہے پھر آپ کھڑے ہیں کے نہیں میں اور جمشید پارٹی کے ساتھ ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا ہے مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اور بہت سے لوگ جنہوں نے انیشلی پارٹی چھوڑی اس کے بعد ان کا بھی دل تھا کہ وہ پارٹی کے ساتھ ہوں عمران خان صاحب نے ان کو لینے سے انکار کر دی اب بہت بڑے بڑے نامیں آئے پرسنلی نو بہت سارے لوگوں نے دوبارہ کوشش کی لیکن خان صاحب ریفیوز آپ پہ کیسے مان گئے آپ کو ٹکٹ دینے آپ دونوں کو اس کے لیے میں اکبر باجوا صاحب میں خان صاحب کی شکر گزار ہوں کہ ان کا جو ہمارے اوپر اعتبار ہے یا انہوں نے ہماری قربانیوں کو ویلیو کیا اور ان کا جو ہمارے اوپر میرا مان اور میرا کانفیڈنس بڑا ہے حالانکہ جب یہ سارا کچھ میں سہ رہی تھی یا جس ٹراما سے ہم لوگ گزرے ہیں یہ جو کوئی آٹھ نومہ ہمارے لیے کوئی آسان تو نہیں تھے یہ مشکل راستہ تھا لیکن اس کے بعد میرا کانفیڈنس اور ایمان اس لیے بڑا ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ بغیر لالچ کے اگر کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے یاد رکھو کہ بڑے بڑے عودے بھی آپ کو عزت نہیں دے سکتے عزت ایک الگ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ آپ کی آنے والی نسلیں اور آپ کو عزت کے ساتھ یاد رکھا جائے اور میں الحمدللہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کی خان صاحب نے قدر کی میری فیملی کی قربانیوں کی خان صاحب نے لاج رکھی عزت رکھی میں اتنے میں خوش ہوں آگے جب انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت آئے گا پاکستان پر اچھا وقت آئے گا اگر ہماری قسمت میں ہمارا کوئی رول لکھا ہوگا تو ہم وہ ادا کریں گے ادر وائز ایز ای ورکر تو میں ہوں نا وہ تو مجھ سے کوئی نہیں چین سکتا یہ بتائیں کہ آٹھ نو مہینے کا جو آپ نے خود بھی ذکر کیا جو ٹرائلز ان ٹربلنسز اور وہ جو سب معاملہ تھا مشکلات جو تھیں وہ ختم ہو چکی ہے یا ابھی بھی کوئی کیسز وغیرہ ہیں جو بھگت رہے ہیں دیکھیں کیسز تو ابھی وہی کے وہی ہیں یہ ضرور ہے کہ پیپر ویڈرہ کرنے کے بعد الحمدللہ میں اب اپنے گھر میں ہوں بہت لمبے عرصہ کے بعد کیونکہ اب میں الیکشن ہی نہیں ہم لوگ لڑ رہے ہیں تو شاید لیکن چونکہ ہم لوگ بیل پہ بھی ہیں ہم نے بیل پروسس اور لیگل پروسس پورا کر کے پھر ہی تو ہمارے پیپر ایکسیپٹ ہوئے اور ابھی آگے دیکھیں لیکن جو بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ بیل کے بعد تو کسی بھی اور کیس کے اندر بریفتاری ہو جاتی ہوتی دیکھیں میں عرض کرتی ہوں ابھی چونکہ ہم اس ریس سے ہی آؤٹ ہو گئے فیلال تو تو شاید اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی اس میں کوئی بہت بڑی مسئلت ہوگی سو میں ہر طرح کے جس میں جو اب سیکھا ہے جو اصل چیز ہے تھوڑا سبر بڑھ گیا ہے اور مچورٹی زیادہ ہے اس وقت اور پیشنس لیول میرا کافی بڑھا ہے اور اللہ نے ہر طرح کی ازمائش کے لیے ایک ہمت حوصلہ دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ٹکٹ ہے نہیں ہے ہم نے اتنا کچھ کیا تھا تو اس کے بدلے میں ٹکٹ بھی نہیں ملا تو یہ بہت چھوٹی چیزیں بے معنی ہیں نظریہ کے آگے دوسری بات یہ بڑی اچھی ہے جو بھی آزمائش ہو اس میں سے بندہ سیکھ کے باہر نکلے ایک چیز یہ بتائیں میں نے آپ سے پہلے پوچھ بھی لیا پاکستان تحریک انصاف لیڈر تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک پلان اے تھا پھر اس کے بعد پلان بی آیا پلان سی بس یہی ہے کہ جو انتخابی نشان ملا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں اور بس الیکشن لڑنے سے ہی اور کوشش کریں گے جیتے بس اس کے علاوہ آپشن بھی کوئی نظر نہیں آتی بیسے نہیں الیکشن تو لڑنا ہی ہے اور وہ جو بللہ چھن جانے کے بعد جو ملٹیپل ہمیں سیمبلز ملے ہمارے جو کیانڈیڈیٹس ہیں لیکن یہ ہے کہ سیمبل چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے تو سب کا فرق سیمبل کے ساتھ ایک جماعت کی چھتری کے نیچے ہمارے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اس کا کوئی اتنا بڑا بشو نہیں رہا اس وقت جب ہم میں اور آپ بات کر رہے ہیں اکبر تو آج بللہ ہونا نہ ہونا اس وقت میٹر نہیں کر رہا جس دن بللہ گیا تھا ہم سارے لوگ ایموشنل بھی تھے لوگ اپسٹ بھی تھے لیکن وہ آج چونکہ جو دور ہے ڈیجیٹل کا دور ہے آج سوشل میڈیا کے اندر میں تو حیران ہوگی ہوں بللے کی کیمپین اتنی کلر فل نہیں ہونی تھی جتنی اب انٹرسٹنگ ہوگی ہے کیمپین تو اب سب لوگوں کو اپنے کیانڈیڈیٹس کا پتہ ہے پاکستان کی تاریخ کا نہیں انٹرنیشنل میرا خیال ہے اگر جتنی بھی پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جو عوام ہے جو ووٹر ہے سپورٹر ہے وہ اپنے کیانڈیڈیٹ کو بھی ڈھونڈ رہا ہے نشان بھی خود ہی اس کی کیمپین بنا رہا ہے تو یہ تو پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے اور میری یہ اپیل ہے کہ عوام پرمن رہ کے ایک اچھے طریقے سے گھروں سے نکلیں ہر کوئی اپنے ووٹ کا رائٹ ضرور استعمال کرے یہ بڑا اہم اور طاقتور رائٹ ہے اور دوسری میری اپیل ہے پاکستان کے لئے خیر کا سبب بنے اور پاکستان کے اندر اس کے بعد ایک بہتری اور سٹیبیلٹی آئے اور عوام کی جو رائے ہے اس کی رسپیکٹ ہو اور پاکستان ایک پوزیٹیو طریقے سے آفٹر الیکشن بڑے آمین آمین انشاءاللہ چاہ وہ یہ جو آپ بات کریں تھی نا کہ جتنی کلرفل اور جتنی وائبرنٹ اب ہو گئی ہے کیمپین ہو گئی ہے وہ بلے کے ساتھ شاید اتنی نہ ہوتی چاہیں وہ ایک اپنی جگہ پہ لیکن you know as a journalist as a political commentator وہ ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر آزاد جیت کے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ party registered ہے ابھی بھی اور آزاد نہیں ہے لیکن میرے خیال میں یہ آزاد ہی ہیں اور آزاد جیت کے اگر انہوں نے party دوبارہ جوائن کرنی ہے تو بھر بلہ لیا ہی نہ جاتا شاید دیکھیں اس میں بہت سارے قانونی پہلو تو ابھی ہیں things are not so simple but ہمیں جو معروضی حالات پیش آ گئے ہیں ہمیں ہمیں اس کی اندر رہ کے ہی play کرنا ہے جہاں تک plan c کا تعلق ہے تو اس کا ابھی وہ chairman کی حد تک اور ہماری جو senior leadership ہے ان کی حد تک ہے اور میں نہیں چاہتی کہ پہلے جیسے ہمارا جو plan ہے وہ بنتا بعد میں disclose پہلے ہو جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہم sorry to interject آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی plan c ہے کوئی یہ plan c نہیں ہے کہ صرف election لڑنے ابھی اس کے علاوہ بھی کوئی plan ہے definitely ہے definitely ہے ایک plan تو یہ ہے کہ جو عوام کا surprise ہے وہ خیر surprise نہیں رہا عوام تو ہر دن بتا رہی ہے yesterday you saw the جلسہ of mariam کے اس میں نواز شریف صاحب اس میں کوئی بھی نہیں تھا اور آج انہیں اپنا جلسہ ملتوی کرنا پڑا اپنا جانا ملتوی کرنا پڑا تو یہ وہ واضح indicator ہیں کہ ایک plan عوام بھی design کر رہی ہے اور ایک قدرت کا بھی plan ہوتا ہے اور ہم سب کو یہ اجتماعی دعا کرنی چاہیے کہ ultimately پاکستان جیتے پاکستان کی عوام جیتے اور ملک ایک positivity کے ساتھ باہمی نفرتوں کو ختم کرتے رنشیں بھلا کے ہم آگے بھڑے کیوں ہمارے اوپر دیکھیں بیرونی دشمن حملہ آور ہے اس وقت ہمیں unity کی ضرورت ہے پاکستانی قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے آپسی جو قدرتیں ہیں تیری میری ختم کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت would that جی آمین انشاءاللہ یوں ہونا چاہیے اچھا وہ plan c پہ last thawal میرا وہ بلاول زرداری صاحب کا ایک ان کے والد صاحب کا زرداری صاحب کبھی بیان آیا بلاول زرداری صاحب کبھی پلان آیا انہوں نے کہا کہ ہم نے working پوری کر لی ہے آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے میرے ذہن کے اندر پی تی اے کے آزاد امیدواروں کے علاوہ اور کوئی نہیں آرہا ایسا کچھ چل سکتا ہے یا ہے کوئی ایسی چیز i'm sure کہ آپ share تو نہیں کرے گی کیا possibility ہے باجوا صاحب ان کا وطیرہ ہے کہ دوسروں کے کیے ہوئے دوسروں کی کمائی کو بیٹھ کے خود effort کیے بغیر کھانا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے عوام کے tax کے پیسے کو اتنی بے رحمی بے دردی سے لوٹنا اور پھر unlimited wealth جب جمع ہو جائے تو پھر اس سے یہ منڈیاں لگانا تو انہوں نے پہلے بھی ایک سندھ ہاؤس میں منڈی لگائی تھی وہ قوم ابھی اس کو بھولی نہیں اور جو اس منڈی میں بکاؤ مال تھا قوم نے ان کو بھی بہت شدت اور نفرت کے ساتھ ریجیکٹ کیا تو یہ جو بھی ایسا کچھ نہیں میں تو اس کو ایک سیاسی ورکر کی ہے سی ایسے مردار کھانے کے برابر سمجھتی ہوں جو سیاسی جماعتیں بھی خالی اپنے پیسے کی بلبوتے پہ عوام ابھی تو انہوں نے خود بھی ووٹ لینے ہیں تو یہ عوام کو بکاؤ مال ان کے ووٹ کو خریدنے کا جو یہ پلان منصوبہ بنا کے نہ صرف بنا رہے ہیں خدا کی پناہ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے اس کے اوپر ٹاک شوز کر رہے ہیں اس کو خود آ کے ریپورٹ بھی خود ہی کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ چوری چھپے کریں اب یہ وہ چور ہیں ہا نہیں وہ شافیوں سے بار بار کیمرے کے سامنے پہلے بتاتے ہیں پھر کرتے ہیں تو مینڈیٹ اگر آپ چوری کریں گے دیکھیں باجوا صاحب یہ نانا ہو جیسے وہ جانگیر ترین صاحب کے جہاز کی طرح جگہ جگہ سے لوگ اٹھا کے آ جائیں اور پھر وہ پریس کانفرنسز جیسے ہی ہیں خدا نہ خاصتہ اس طرح کے معاملات نہ ہو جائیں آپ کے لئے خدا نہ خاصتہ میں ویسے اس میں کہہ رہا ہوں لیکن میرے پاس وقت کی قلت تھی بہت شکریہ آپ نے اس بات کو کلیریفائے کر دیا کہ ایسا کوئی پلان آپ کے علم میں نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی الہاک آگے ہو جائے ہاں بندے توڑ لیں تو وہ ایک الگ بات ہے محسن عظم شہد سیما صاحب آتھیں کیو ویری مچ ویوری ٹائم